ای رکشہ میں نو لوگ بٹھانا بہت چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اور اس ای رکشہ میں جہاں پہ سٹنگ کیپیسٹی جو ہے پانچ بتائی جا رہی ہے اور اسی ای رکشہ آٹو میں سات نہیں آٹ نہیں بلکہ نو لوگ بٹھانا کہیں نہ کہیں نو جانے گوانیم کے حساب سے ہے جہاں پہ بتا دوں کہ یہ رکشہ آپ کو غور سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیا نکالا ہے اور یہاں پہ نو لوگ بیٹھے تھے جہاں پہ اگر اس کی بریگز کی بات کریں اگر اس کی پورے سپیس کی بات کریں تو نو نہیں بلکہ پانچ سٹنگ کیپیسٹی ہوتا ہے اور اس کو لے کر آپ کہیں نے کہیں لوگ جو ہے بلکل ایویر نہیں ہے جہاں پہ ان کی ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں آپ اور یہاں پہ بجن کہاں پہ لکھا ہے سٹنگ کیپیسٹی یہ دیکھ سکت آپ پانچ لکھا ہے اور ان بجان نے جو ہے ان کے فیس نہیں دکھاؤں گا می بھی ان کے فیملی پہ کچھ غلط اثر پڑے مگر نو لوگ انہوں نے بٹھائے تھے ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہیں جو کہ انجیو چلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ہے ان کی انجیو کام کرتی ہے روٹ سیفٹی پہ کام کرتی ہے بجان کیا دیکھا آپ نے اس آٹو میں کتے ہیں تارگلاب اس میں جو یہ ریجسٹریشن کر رہی ہے گاڑی کی اس میں فائو سیٹس کی جو آٹو نے لکھا ہے ریزن یہ ہے کہ کمپنی دونخہ دیتی ہے ایرک شاہ جو خریدتے ہیں ان کو انہوں نے مینی فکچر اس طریقے سے کیا انہوں نے سیٹ خود ایکسنٹ کیا ہے لیکن اگر اس کا آرٹو انسپیکشن ہو جاتا تو ان کو پتا چلتا ہے کہ گاڑی بنی کیسے لیکن انہوں نے خود اس کو آن لائن جو ڈیلر ریجسٹریشن ہوتی ہے نا اس سے بڑا دونخہ لگتا ہے کس کو کنزومر کو بھی اور جو آٹو خریدتا ہے اب خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ سیٹنگ کپسٹی ہے اور اس کو بائی جان کو بتا ہے ڈیلر نے یہ اس میں ساتھ سیٹنگ کپسٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایویرنس کس طریقے سے پہلائی جائے اس طریقے سے میں اپنی رائے میری ذاتی رائے جتنی بھی گاڑیوں کی ریجسٹریشن ہوتی ہے ایرک شاہوں کی ریجسٹریشن جیسے گاڑی پہلے نہیں کھریدی جاتی ہے ڈیلر کے بعد وہ بورڈ آف انسپیکشن آرکیوں کے پاس پہنچنی چاہیے یہ خانیاں پتا چلے گی گاڑی میانیفیکچر کیسے ہوئی ہے خدا نہ خواستہ اس گاڑی کا ایکسیٹرن اگر ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انشورس نیلین وائیڈ ہو جاتا تارک صاحب تو آپ کو لگتا ہے اتنی کیپسٹی میں اتنی لوگ بٹھانا کہیں نہ کہیں جان کا خطرہ بن سکتا ہے جان کا خطرہ بھی ہے اور جو پیڈیسٹرن سڈک پہ چل سکتا ہے اگر خدا نہ خانتا ہے کسی اس دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیٹرن ہوگا وہ بھی اس زد میں آ سکتا ہے یہ لیک ہے لیکہ آدمیسٹریشن جی فرم در ٹرانسپور ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ ہس تو میک در رولز ایمنڈ رگارڈن دے ای رکشہ اچھا آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا جس طریقے سے ہی رکشہ آم ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے پولیوشن کانٹرول ہوتا ہے باقی چیزیں بہت زیادہ کانٹرول ہو چکی ہیں مگر یہ رکشہ میں جس طریقے سے لوگ چڑھتے ہیں کہیں کہیں وہ بھی اپنی جانوں کا خیال نہیں رکھتے تو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کون سا قدم اٹھانا چاہیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دو ہزار بائیس وان ٹو سکس فور آرڈر نمبر جی ایڈی سے آیا فارمیلیشن آف دی ای وی پالسی دو ہزار بائیس میں آج تک وہ پالسی فارمیلیٹ نہیں ہوئی ہے آپ کس کو یہ دوش ٹھہرائیں گے ٹانسپر ڈپارٹمنٹ کو یا ٹرافک کو یہ ان دونوں کا کوئی ڈومین نہیں اس میں یہ ڈومین ہے ہاؤسنگ انڈ ارمن ڈپارٹمنٹ انڈ جنرل اڈمسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں سرکار سے سوال کرتا ہوں میں ال جی سرکار سے سوال کرتا ہوں اگر دو ہزار بائیس میں ای وی پالسی کا آپ نے کمیٹی بنائی آج تک ای وی پالسی سٹیٹ میں آئی کیوں نہیں اگر دو ہزار بائیس میں آرڈر نکلا آپ میرے موبیل سے چک کر سکتے ہیں وہ ڈوملوڈ میں نے کیا دو ہزار بائیس میں ای وی پالسی بنائی آپ نے کم سے کم چار لاکھ سے زیادہ آٹو بیجے ہیں چار لاکھ سے زیادہ لوگ ان کو کیری کرتے ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کمیٹوں کو آرہاں ملائے لیکن ویر اس ای وی پالسی ویر اس ای وی پالسی بہت اپنے بڑی بات کہی ہے فلال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا جس طریقے سے ایویرنس ہو رہی ہے آپ بھی ایویر رہی ہے آپ اپنی جانوں کے ساتھ بلکل نہ کھیل آپ کی جان بہت زیادہ عظیم ہے اور اسی کے لیے آپ اتنی جدو جہد کرتے ہیں تو پانچ منٹ بچانے کے لیے آپ زیادہ بھیڑ میں نہ چڑھئے دیکھتری ہے The Typewriter جعوید خان کے ساتھ